تو چلیں یہ جو کھیل پانی ہے بھائیوں نے کہا ہے کہ استاد کبوتر جو ہے کشتی نہیں لے رہے تو یہی پانی میں اپنے کبوتر پر لگاؤں گا شام علی کبوتروں پر اور نئے کبوتروں پر لگاؤں گا اور اس کی کشتی کروا کے بھی دکھاؤں گا کبوتر کشتی بھی کرے گا سب کچھ کرے گا تو آپ نے پانی کیسے بنانا ہے وہ پورا آپ نے ویڈیو میں دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے پانی بنائے تو یہ ایک گلاس جو ہے وہ پورا میں نے پانی کا اس میں لے لیا ہے یہ بیدام رکھیں میں چار بیدام تقریبا یہ کل رات سے میں جب یہاں سے اٹھ کے گیا تھا تو تب سے میں نے بھیگو کر رکھیں اسے پورا مطلب سمجھ لیں اٹھانہ سے ستانہ اٹھانہ گھنٹے ہو چکے ہوں گے بیدام بھیگے ہوئے پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ پر اتنا وقت نہ ہو تو آپ کمہ سے کم کوشش یہ کریں کہ بیدام جو ہے اسے چھے سے آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کا چھلکہ اتار لیتا ہوں میں دیکھیں چھلکہ بھی بڑی آسانی سے اتر گیا کیونکہ یہ بہت ٹائم سے بھیگے پڑے ہوئے بیدام ہیں اور میں چار بیدام کو اس میں گس دوں گا تو اس میں جو ہیں تین بیدام پورے گس ٹکے ہیں چوتھا بیدام جو ہے وہ بھی میں یہ گس رہا ہوں پانی جو ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل سفید رنکہ ہو چکا ہے تو آج اب آپ بھی اس میں بیدام گس ریں گے تو پانی جو ہے بلکل سفید رنکہ ہو جائے گا اسی طرح اس طرح اس طرح سے اب میں گس رہا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا یہ اتنی جلدی نہیں گستے بیدام ہلکے آسے گسنے ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اثر میں ایک بھائی نے بلاتا ہے کہ اس طرح بیدام جو ہے پورا گس کے بھی دکھا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پانی میں بیدام گسے جاتے ہیں میں ٹائم Nikیں بھی نہیں گستے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے بھائی میں انتیں گستے ہیں تو آپ نے گستے ہیں کہ اس اس کے لئے نہیں گستے ہیں تو میں بڑھی نہ ہو جائے اس لئے میں نہیں گستا ہوں ویڈیو آبھر نماز اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ بھائی جو ہیں وہ پورا سامان جو ہیں بجاتا ہوں وہ پورا گس کر اسی طریقے سے پورا جو پانی ہے آپ وہ اپنے کبودر کو رکھیں اب یہ پانی جو ہے انشاءاللہ میں اپنے کبودر کے لیے بنا رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے اس میں جو ہیں وہ سب بیدام گس دی ہیں تو آپ کو بھی نظر آ جائیں گے کہ سارے بیدام گسنے سے اس کے اندر جو ہے اور اس کا عرق جو ہے وہ کس طریقے سے پانی میں شامل ہو چکا ہے تو دیکھیں بیدام پورا گس رہا ہوں میں اس میں آپ نے پتھر لے لینا ہے اچھا ہوا جس میں بیدام گسنے میں آپ کو دکتنا ہو اور بیدام بھی اچھے طریقے سے اس میں جو ہے وہ پورا گس جائے دیکھیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو اگر اچھا کھیل پانی بنائے اور اگر آپ پیٹ کے اس پر تھوڑی محنت کریں گے نا تو پہلے بھی میں نے کہا اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اگر محنت آپ نے کھیل پانی پر کر لینا تو یاد رکھنا چھت پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑی گی آپ کو کبودر اوڑ جائے گا خود ہی اگر آپ نے کھیل پانی پر ہی محنت نہیں کی تو آپ کو چھت پر جو محنت کرنی ہے تو یہ دیکھیں چھوڑا سا جو گاڑ بچی ہے پتھر کی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے بھی زائع نہیں کرنا ہے پتھر کی مدد سے اس طریقے سے دیکھیں یہ دیکھیں پورا جو ہے الحمدللہ بیدام اس میں جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں دس منٹ کے اندر ویڈیو ہو جاتی ہے ختم یہ کھیل پانی جو ہے وہ دس منٹ میں نہیں بنتا ہے وہ آدھ آدھا گھنٹہ بھی لے جاتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کے سامنے پانی بیدام کے سامنے کیسا اب کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے میں یہ دیکھیں یہ ہے خمیرہ مرورید خمیرہ مرورید ہے یہ میں نے اس کے اندر خمیرہ مرورید شامل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے پاس جو ہے رکھا ہوا ہے تو جو ہے میں نے خمیرہ اس میں سے کبھی سے یہ دیکھیں نکال لیا ہے اور اس پانی میں اسے بھی میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ سامنے کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو اسے تھوڑا ہاتھ کی مدد سے بھی مس کر دوں گا چاکہ یہ اچھے طریقے میں حل ہو جائے صحیح ہے میرے بھائی دیکھیں اب یہ خمیرہ اس میں ویسے بھی ڈبی خمیرہ کی جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے تو میں تھوڑا سا اسی میں ہی جو ہے تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں ہے تو میں پورا اس میں سے نکال لوں گا تو میں اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس بھی کر لوں اور آپ بھائیوں کو دیکھ لیں خمیرہ جو ہے اس میں یہ دیکھیں بیدام اور خمیرہ جو ہے وہ اس میں میں نے مکس کر دیا ہے صحیح ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے مصری یہ مصری ہے مصری یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ملے گی مصری آپ کو بڑے آسانی سے فنساری کی دکان میں مصری مل جائے گی مصری تو یہ مصری آپ نے لے لینی ہے اتنا ٹوپڑا دیکھ لیں ایک بیدام کے برابر ہو اور آپ نے اسے اس میں جو ہے پتھر کے اوپر رکھے اس طریقے سے گس دیں تاکہ یہ بھی جلدی سے حل ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ پھر اسے گس نہ مت اور اس کے اندر چھوڑ بھی سکتے ہیں نہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ طریقہ بھی ہے یہ رکھا اور یہ اس کے اوپر اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں یہ دبا دیا تو یہ اچھے طریقے سے اس میں جو ہے حل ہو جائے گی دیکھیں یہ دیکھیں مصری یہ طریقے سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے پتھر نہ ہو تو آپ گس دینا اگر ٹائم ہو تو پانی میں چھوڑ دینا اگر ٹائم نہ ہو تو پتھر کے مطلق سے آپ نے اوپر رکھ کے دبانے تو وہ گس جائے گی یہ ہے آمبہ حلدی آپ دیکھیں آمبہ حلدی اس کے اندر گسے مال لینے تقریباً تیس گسے مال لیں آمبہ حلدی کے تیس گسے اب گسے بہت لوگ بلتے ہیں استاد کیسے لگانے ہیں بھائی میرے دیکھو گسے میں لگا رہا ہوں پانی سفید ہے تو پانی میں پلا پن آ رہا ہے نا اب اس طریقے سے پلا پن پانی میں آئے گا تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ جیس اچھی گس چھوڑی ہے اب دیکھیں میں نے ابھی تک اس کے دس گسے بھی نہیں لگائے میرا پانی کتنا بدی ہو گیا تو سمان کھیلنا پڑتا ہے اس کا جو ہے ارک پانی میں شامل کرنا پڑتا ہے اکثر بھائی ہوتے ہیں بھائی ایسے ہلکے ہاں سے گس دیا تیس گسے ہو گیا اس کا ارک ہی نہیں آیا تو ارک جب آیا نہیں تو اس نے کام ہی نہیں کرنا ہے کبوتر نے تو بڑا مہربانی جس طریقے سے بتاتا ہوں اسی طریقے سے ویڈیو فل واش کر کے اس کو پورا سمجھا کریں اور اس کھیل کو اسی طریقے سے بنا کر لگائیں گے تو ہی آپ کو اچھا ریزلٹ بھی ملے گا اور کبوتر اچھا اڑے گا تو یہ جو پانی ہے میں اپنے کبوتر پر لگاؤں گا اور شام کو پلاؤں گا اور آج کل بھی میں نے جو پانی بنا کر پلایا تھا وہ بھی میں آئے آج اڑا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کبوتر تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا کبوتر کس طریقے سے اڑ رہا ہے تیس گسے اس کے لگا دیں گے اس طریقے سے پورے تیس گسے لگنے چاہیے یہ دیکھیں اور اس کا ارکھ بھی پانی میں شامل ہونا چاہیے تھوڑا اندازہ آپ بھی لگا لیں پتھر کی مدد سے کہ ہمارا پتھر کس طریقے سے ارکھ نکال رہا ہے اور استاد کس طریقے سے پانی بنا رہا ہے تو ہمیں بھی اس طریقے سے ہی بنانا چاہیے تو یہ دیکھیں پانی اب میرے مطلب کا پانی جو ہے ہانبہ حلدی اس میں شامل ہو چکی ہے بہت ہی بہترین پانی ہے آپ یہ پانی لگا کر دیکھیں کبوتل پر آپ کو سامنے ریزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر آپ نے لینی ہے یہ ہے دکنی ملچ دس سے ایک دکنی ملچ دس سے ایک دکنی ملچ لینے اور اسے پتھر کی مدد سے پھرا سا دبا کر یہ دیکھیں اسی طریقے سے اس طریقے سے میں اسے کر رہا ہوں ایک دو کترہ ڈال دیا پانی کا اوپر تاکہ یہ جگہ میں ہی اچھے طریقے سے دیکھیں خل ہو جائے کیونکہ ابھی کبوتر جو ہیں اتنے زیادے نہیں ہیں تیس سے پینتیس کبوتروں کے لیے یہ پانی بنا رہا ہوں لیکن آپ پچاس کبوتر پر بھی یہ پانی لگا کر چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی پانی سیم ایسے ہی بنانا ہے یہ نا کہ آپ نے سامان جو ہے زیادہ کر لینا ہے نئی بھائی اتنا ہی سامان رکھنا ہے بہت ہے یہ دیکھیں یہ دکھنی مجھ جو ہے الحمدللہ اچھے طریقے سے خل ہو چکی ہے تو آپ نے دکھنی مجھ کو بھی اس میں جو ہے شامل کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں تو صحیح ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں دکھنی مجھ جس میں شامل ہو چکی ہے اب کیا کریں گے آپ ہم نے جو ہے اس میں دو سبز الائچی لیں گے دو سبز الائچی اور اس میں ہم نے دو سبز الائچی گئے جو ہیں دانے کالے رنگ کے دانے ہوں گے آپ دیکھ لیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو سبز الائچی لے لئے میں نے یہ دیکھیں اس کے دانے کالے نہیں آئے لیکن تھوڑے سے پھر بھی مزید اچھے لگ رہے ہیں موٹے اور بڑے ہوئے لگ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اس میں بھی اس کو بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے تھوڑی دبا کر تاکہ یہ دیکھیں تھوڑی محنت ہوتی ہے بھائی میرے اس طریقے سے میں محنت کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی کہ چیز اچھی بن رہی ہے اور کبوتر اس سے کام بھی کریں گے تو اس کے لئے میں آپ بھائیوں کو ہی بتا رہوں کہ آپ بھائی بھی یہی کھیل بنائیں اسی طریقے سے اور کبوتر پہ لگائیں تو دیکھنا انشاءاللہ آپ کے سامنے خود ہی اس کا ریزلٹ آئے گا کبوتر پہ آپ نے صرف ٹیک کرنا ہے کبوتر اڑ کے ایسے جائے گا لڑنے کے لئے اور کبوتر جو ہے انشاءاللہ لڑ کے آ کے بیٹھے گا اکثر اسی پانی پہ بھی لوگ کبوتر دورا دیتے ہیں اسی پانی پہ بھی کبوتر دور جاتا ہے اسی بات نہیں ہے کافی محنت ہوتی ہے کبوتر تیار ہوا ہوتا ہے تو توڑ جاتا ہے تو اسی پانی پہ کبوتر تیار بھی آستہ آستہ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں سبز الہچی کا جو ارک ہے وہ پانی میں سامل ہو گیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں دیکھیں تو ابھی کیا کریں گے آپ یہ ہے نرک چور نرک چور آپ دیکھ لیں اس کے صرف اس پہ آپ نے پندرہ گسے یا بیس گسے بس زیادہ نہیں یہ تھوڑی کبوتر کی جو مستی ہے اسے کنٹرول کرے گا اور کبوتر اڑے گا اڑنا پسند کرے گا زیادہ نہیں کھلنے صرف پندرہ سے بیس گسے بس بہت ہے اس کے اندر نرک چور کے آپ یہ بھی اس میں استعمال کریں گے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں صحیح ہے پھر آپ دیکھیں گے کبوتر کی خود پا خود رنگت دیکھیں گے کبوتر کی آپ کو سمجھ آئے گی کیسے ہوتا ہے کبوتر یہ آپ جب گسیں گے پنساری سے لے کے آئیں گے گسیں گے اس کی کشبو اٹھے گی اور الک سے ہی آپ کو نظر آئے گی کہ اس کی کشبو اٹھ لی ہے تو یہ دیکھیں نرک چور بھی اس میں میں نے گس دیا اب جو ہے آخری چیز بچے گی وہ آپ آرام سے اس میں بیٹھ کے گس دینا نہیں ایک اور چیز بھی ہے ملیٹی دیکھنے پچاس گسیں ملیٹی کے آپ نے اس طریقے سے اس میں لگا دینے ہیں تو جس طریقے سے میں کہتا ہوں نا کہ صاف کر لیں ملیٹی تو ملیٹی کو آپ نے اوپر سے صاف کر لینا ہے صحیح ہے پچاس گسیں اس کے اندر لگا دینے ہیں اور یہ ہے ازگر نگوری دو انچ کا ٹکرا لے لیں دو انچ کا اور پورا اس میں گس دینا سہی ہے تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی ویڈیو آکی میں بڑی ہو گئی ہے تو اب میں اس سے خود ہی گس لوں گا اور آپ بھائیوں نے دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس چینل کے نیچے اس بھائی کی ویڈیو کی لنک ہوگی اس پہ آپ جانا اسے واج کرنا اس کے سکرائب بھی کرنا اس بھائی کے چینل کو بھی سپورٹ کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ